جناب کشمیر اور یہ ہے کشمیر کی وادیاں اور یہاں پہ ہے کشمیر کا جو چار چان لگانے والا ٹولپ گارڈن کتنی خوبصورت یہ کشمیر ہے یہ کشمیر ہے موسم جب تک جندہ رہوں ہر سال ٹولپ دیکھنے آؤں لوگ اتنے بیمی سال ہیں اتنے اچھے ان لوگ کا مہمنہ واضی ہے میرا کچھ شبد نہیں نکلتا اس وقت میں موجود ہوں ٹولپ گارڈن میں جس کا نام اندرہ گاندی میموریل ٹولپ گارڈن بھی ہے آپ کو بتا دوں کہ ٹولپ گارڈن کی کیا خاصیت ہے ٹولپ گارڈن سال میں قریباً ایک سے ڈیڑھ مہینے تک چلتا ہے جس میں پندرہ لاکھ سے مزید فول اور اسی کے ساتھ ساتھ چورہ سٹھ ورائیٹیز میں فول یہاں پہ پائے جاتے ہیں آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کر دوں اس سے پہلے اگر دیکھیں تو اس کا نام سراجو باغ بھی ہوتا تھا جس میں دوہزار سات کے بعد اسے جو ہے تبدیل گیا گیا اور ٹولپ گارڈن اس کا نام رکھا گیا کشمیر کو ایک عالی درجہ دیا جاتا ہے یعنی کہ ایک خطاب جو ہے دیا جاتا ہے جسے جنت کا ٹکڑا بھی جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے جب ہم کشمیر کی بات کرے تو کئی تر ایسی جگہیں ہیں جس میں کئی تر سیاہ باہر سے آکے وادیوں کا لطف اٹھاتے ہیں اس میں ایشیا کا سب سے بڑا جو گارڈن مانا جاتا ہے اسے ٹولپ گارڈن کہا جاتا ہے اور اب جو ہے ٹولپ گارڈن کی تیاریاں اوروچ پہ چل رہی ہیں ٹولپ گارڈن کی بات کرے تو مزید ڈسٹک سے لوگ یہاں پہ آکے وادیوں کا لطف اٹھاتے ہیں اور قریباً 74 اکرز پہ جو ہے ٹولپ گارڈن وابستہ ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اپوزٹ ہی ڈل لیک کا ویو ہے یعنی کہ ڈل لیک سب سے بڑا کشمیر میں ڈل لیک مانا جاتا ہے جو خوبصورتی میں بہت ہی چار چاند لگا دیتا ہے کشمیر کی اور ڈل لیک جو ہے وہ بھی اس کی بزا میں آتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے کشمیر کا خوبصورتی ہے اور جس طریقے سے ٹولپ گارڈن کی دیکھوال جو کرتے ہیں یعنی کہ فلوری کرچر دپارٹمنٹ کے ہاتھوں میں جو ہے ان کی دیکھوال سوپی گئی ہے جس میں اگوان جو ہے وہ یہاں پہ ٹولپ کی دیکھوال کرتے ہیں اور اس گارڈن کو جو ہے ہمیشہ نکھارتے رہتے ہیں حاصل کر ٹولپ گارڈن کی بات کروں گا تو ٹولپ گارڈن کئی پشلی سالوں سے بند تھا یعنی کہ پینڈیمک میں چلتے لوگوں کو اپنے گھروں میں محدود رہنا پڑا اور اس کے بعد کئی ترز آرسے بعد جو ہے اب ٹولپ گارڈن کی جو ہے تیاریاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور مارچ سے لکے اپریل کے اینڈنگ تک جو ہے یہ ٹولپ گارڈن چلتا ہے جس میں کئی تر لوگ جو ہے یہاں پہ وادیوں کا لطف اٹھانے آتے ہیں اور کئی تر لوگ جو ہے وہ یہاں پہ فلمز وغیرہ بھی شوٹ کرتے ہیں خاص کر بات کروں گا بولیوڈ کی تو بولیوڈ کی تیم پہ شوٹ ہوئی ہیں جس میں بجرنگی بائی جان جو ہے جس میں جان ابراہیم کی کئی موویز ہیں جو یہاں پہ شوٹ ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں سیریلز وغیرہ بھی یہاں پہ شوٹ ہوتے ہیں مزید فولوں کے بیچ اور پہاڑیوں کے دامن کے بیچ یہ ٹولپ گارڈن موجود ہے جس میں جو ہے زرخیز ہوائیں اور زرخیز فولوں کے جیسے رنگت جو ہے آپ کو ملے گی ہر ایک فول جو ہے یہاں پہ وابستہ ہے یعنی کہ آپ کو پھر سے بتا دوں پندرہ لاکھے قریبا فول اور چورہ سٹھ ویرائیٹیز میں فول آپ کو یہاں پہ ملیں گے اگر دیکھیں تو بہت بڑا سیمٹی فور ایکرز پہ یہ موجود ہے جس میں لوگ جو ہے آپ ٹولپ گارڈن کی تیاریاں اور روج پر ہیں اور جلد ہی ٹولپ گارڈن کی سیر آپ بھی کریے گا اور آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کر دوں کہ ٹولپ گارڈن جلد ہی آپ کھلنے بھی والا ہے اتوار کے دن بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے یہاں پہ جو مقامی باشندے ہیں یعنی کہ دور دور دسٹک سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اتوار کے دن بہت زیادہ یہاں پہ بھیڑ موجود ہے کشمیر کی خوبصورتی اور کشمیر کی وادیاں جو ہے مشہور ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ کئی تر لوگ جو ہے اس وادیوں کا لطف اٹھانے یہاں پہ پہ پہنچتے ہیں خاص کر سیاہوں کی بات کروں گا اس وقت ہمارے ساتھ ایک سیاہ موجود ہے اور ان سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ٹولپ گارڈن جو ہے کیسا لگا سب سے پہلے سر آپ کا نام جاننا چاہیں گے میرا نام جوٹی بیشواس بیشواس جی آپ پہلی دفعہ کشمیر آئے ہیں یہ میرا چوتھی دفعہ کشمیر میں پہلی بار آیا تھا سی میں جب میں پلاسٹو میں پڑتے تھے اور یہ اس کے باد تین بار آئے اس کے باد میں دو ہجار اٹھارہ میں آئے تھے اس کے باد دو ہجار اکیس میں آئے تھے ٹولپ کے موسم میں آئے تھے اس بار پھر ٹولپ کے موسم میں آئے اچھا آپ کو ٹولپ گارڈن کیسا لگا ٹیولپ گارڈن بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جنت پہ ایک دوسرا چھوٹا سا جنت ایسے لگتے ہیں اور خاص کر کے ہمارے دیش میں اتنے سندھر ٹیولپ گارڈن یہاں کے کشمیر کے لوگ نے بنایا اتنی محنت سے اتنی پیار سے بنایا کہ میرا دل چھو جاتے جی کرتا ہے جب تک جندہ رہوں ہر سال ٹیولپ دیکھنے آؤں کشمیر کے لوگ آپ کو کیسے لگے کشمیر کے لوگ اتنے بہمی سال ہے اتنے اچھے ان لوگوں کا مہمنہ بازی ہے میرا کچھ شبد نہیں نکلتا کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کسی نے کہا برورے برورے یاد نہیں آرہا جو اور آپ کو بتاؤں گا جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو ٹولپ گارڈان اچھا لگا سب سے زیادہ یہاں کی کون کون سی چیز اچھی لگی یہاں کی جو مینٹیننس ٹیم ہے بہت ہی اچھے ہے اور یہاں پہ ایک چیز میں نے کسی سے پوچھ کے پتا چلا یہ لوگ جسٹ فائیو ڈیز سیون ڈیز کر کے انتر ڈیفرنشل ڈیز میں یہ لوگ ایک ایک رو لگاتے ہیں سو دیٹ کی جادہ سے جادہ لوگوں کو اس کا مجھا لے سکے خیر کشمیر کی وادیوں کے لیے کوئی گانا کوئی آپ کا گن گنانا چاہیں کتنی خوبصورت یہ کشمیر ہے یہ کشمیر ہے موسم بے مثال بے نظیر ہے یہ کشمیر ہے یہ کشمیر ہے اچھا آپ سے جاننا چاہیں گے آپ بتا رہے تھے کچھ آج آپ نے امیتہ بچن کا جو آؤٹفٹ پہنا ہے ویسا ہی کون سی فلم میں پہنا تھا یہ سلسلہ میں یہ سیم آؤٹفٹ امیتہ بچن جی نے پہنا تھا جی تو بہت 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 فین ہے ہمیتہ بچن میں بہت 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 شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے